آج ان آیتوں کو غلط مفہوم بیمانی کر کے جھوٹ بول کر یہ بات آیا جاتا ہے جھوٹی بات کہ مسلمان کا مذہب اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں مشرک ملے مارو اگر ایسا ہوتا تو تقریباً نو سو برس اس ملک میں کرو مسلمان گاؤں گاؤں ہندووں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھائی چارہ بھائی بہن ماد باپ مامو چچا رشتدہ تعلق اچھے بہو سی زندگی گزارتے چلے آ رہے اور کسی مشرک کو کسی مسلمان نے کہیں مشرک ہونے وہ اسے قتل نہیں کیا سب جھوٹی داستان سادش ہے بے ایمانی ہے قرآن کے مفہوب کو مور توڑ کر جھوٹ بول کر دھوکہ دیا جاتا ہے کوئی مسلمان قرآن کے ایک حرف کو ترمیم نہیں کر سکتا کاٹ نہیں سکتا انکار نہیں کر سکتا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اس لئے اس کا ختم ہو جائے گا اللہ کا کلام ہے ہر مسلمان کا ایمان اس لئے جھوٹ بولنے سے جھوٹ کناہ کب تک چلے گی یہ ڈوب جائے گا تمام بنیاد